اسی طرح سے اگر مسجد میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے کوئی مسلمانوں کے لیے اچھے کام ہو رہے ہوں خوشی کا موقع ہے وہاں کوئی مارشل آرٹ کر رہا ہے مثال کی طور پر کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے کہ چونکہ اوورال سب کا کمیونٹی کا فائدہ ہے اس کے اندر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا عید کے موقع پر کوئی حبشی لوگ آ کر لکڑیاں وہ پھرانے کا جو ہے نا کام وہ کر رہے تھے جو بعض لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں اس کے اندر لاتھی چلانے میں تو وہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور پیچھے حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی تھی دونوں مل کر دیکھ رہے تھے اس کو نہ صرف روک رہے تھے بلکہ انٹرسٹ لیا اس میں دلچسپی لی تو دیکھئے حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پردہ کر رہے تھے یعنی میں آپ کے پیچھے ٹھہری ہوئی تھی اس وقت اور میں دیکھ رہی تھی وہ حبشی لوگ جو ہے جو مسجد میں وہ ان کا خاص کھیل ہوتا تھا لکڑیاں چلانے گھومانے وغیرہ کا تو میں بھی دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ بنے ہوئے تھے میرے لئے تو اس میں معنی کیا ہے ایک تو یہ کہ میاں بی بی کے اندر کتنی انڈیسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہمیشہ لاتھی کی طرح تنہ ہوئے ہوئے گھر میں تو یہ ماحول صحیح نہیں ہوتا میاں بی بی کے اندر کچھ خوش دلی ہونی چاہیے کچھ اچھا اٹموسفیر ہونا چاہیے اور شوہر صاحب کے اندر بھی تھوڑی فلیکسیبلیٹی ہونی چاہیے لچک ہونی چاہیے یہ ہمیشہ جو ڈکٹیٹر کا انداز ہو یہ چیز نہیں ہوتی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کی خاطرداری کے لئے حضرت آئیشہ کی آپ نے ان کو دکھایا بھی اور پھر دوسرے مسجد میں اس طرح کی چیز جس کا مسلمانوں کو اورال فائدہ ہو اس کی اجازت دی گئی موسیقی